ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس ہاو آئیو آئی ہوپ ڈیٹ جو آل آر ویل جیسے کہ میں اس چینل پہ انگریزی پڑھاتا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا اور بھی ہم کورسز لے کے آئیں گے جو آپ پہ ایکزیمز ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ایڈیٹوریل سے بھی ہم انگریزی سکھتے ہیں گریمر بھی پڑھتے ہیں اور ڈیفرنٹ ایڈر سبجیکس بھی پڑھیں گے جس طرح سے ایڈیئی سائنس کرنٹ اکیئر کیمسٹری اور بائیلاجی کے جو کسٹنس ہوتے ہیں ایڈیئنس میں آتے ہیں اور سٹوڈنس کافی ڈیفکلٹی مہتوس کرتے ہیں تو ان کو سال کریں گے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اچھا اور بہترین کنٹینٹ پروائیڈ کیا جائے تاکہ آپ ایڈیئنس کوالیفائے ہو اور میرے اس چینل پہ مختلف سیریز ہوتی ہے پڑھائی گی ابھی تو میں وکیبیلری بھی پڑھاتا ہوں اس کے بعد میں کچھ فریزل ور بھی لے کے آنگا ایڈیئیمز وغیرہ جو آتے ہیں ایڈیئنس میں وہ بھی لے کے آنگا میں اور آپ کو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دور دراز ایریاز تک جہاں پہ لوگ افور نہیں کر سکتے ہیں سیمپیس کو تو وہ یہ الف جو ہے انگریزی پڑھیں گے جو میں یہ الفہ سیلیکٹ کرتا ہوں یہ مختلف جگہوں سے نیوز پیپر سے بوکس سے اور جو ایڈیئنس میں اکثر آتے ہیں میں سیلیکٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو ان کو پتا چل جائے ان کا اور ان کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے تو اس حوالے سے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے آپ کو اچھا لگے گا آپ کو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچائے تاکہ وہ اس چینل پہ جڑے اور جو ابھی نہیں جڑے ہیں اس چینل پہ اس کو سکسرائب کریں اور لائک کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ جب میں دوسرے ویڈیو بناوں تو آپ کو اپ ڈیٹ اس کی آ جائے اور ویڈیو کو آپ کا جتنا کمپلینٹ دیکھیں گے تو اتنا ہی آپ کو بینیفٹ ہوگا تو پھیلا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے امیگرنٹ امیگرنٹ ایک ہوتا ہے امیگرنٹ دوسرا ای ای سے امیگرنٹ تیسرا مائیگرنٹ ابھی ہم پہلے ہیں امیگرنٹ ایک ناؤنے اس کا مطلب ہوتا ہے نان نیٹو نان نیٹو یعنی جو اپنے کنٹری کو چھوڑ کے دوسرے کنٹری میں رہنے آیا ہے ایک اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں رہنے آیا ہے مثال کے طور پر ہے اگر کوئی بندہ پاکستانی ہے وہ جہاں سے جا کر سعودی ارابیہ یا دبائی یوئی میں جا کر یوئی یا ترکی میں جا کر رہ رہے تو وہاں کے لوگ ترکی سعودی ارابیہ دوئی کے لوگ اس کو امیگرنٹ کہیں گے آئے ڈبل ایم آئے جی آر ای ان ٹی اس کو یہ اور ہم اس کو کہیں گے امیگرنٹ امیگرنٹ میں بھی میں آپ کو کلر بتاؤں گا لکھے لیکن ان کے لئے وہ امیگرنٹ ہوگا یعنی پرسن who settle in other country which is not his or her own یعنی جو آدمی اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں permanently total ہونے جا رہا ہے جو اس کا native نہیں ہے اس کو کہتے ہیں امیگرنٹ اس کے اوپر میں نے ایک سنٹنس بنایا ہے اگر آپ چاہیں گے تو کافی سنٹنس بنا سکیں گے اگر آپ کو یہ الفاظ ابھی سمجھ میں آئی ہوگا گیا ہوگا مجھے لگتا ہے the ship carries hundred of emigrants to Turkey یعنی ship جو جہاز چلتا ہے سمندر میں یا دریا میں ship carries hundred of emigrants جہاز جو لے گیا hundreds of emigrants کو ترکی میں یعنی وہ جو لوگ وہاں پہ اب رہنے گئے وہ ان کنٹریز کے لئے emigrant ہو گئے ہمارے لئے وہ ای سے emigrant ہے ان کے لئے وہ ای سے emigrant ہے hope that آپ کو یہ ورڈ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ اس کے اوپر اور بھی سینٹنس بنا سکتے ہیں جیسے کہ in twenty first centuries the number of people are growing emigrants یعنی کہ اکی صدی میں لوگ جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں emigrant ہو رہے ہیں یعنی اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں سیکل ہونے جا رہے ہیں کسی بھی پرپس کے لئے جاس کے بزنس کے ٹریڈ پرپس کے لئے کسی اور وجہ کے لئے بھی رہتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں emigrant hope that یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کو میرا دوسرا میرا دوسرا ورڈ ہے آج کا ریڈ ہیرنگ یہ بھی ناؤں ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پلائے کرنا ٹرک کرنا چالاکی کرنا دھوکہ کرنا آوائیڈ کرنا اگنور کرنا دسیپشن دھوکہ یہ سارے اس کے سنونم سے اب ہم اس کو سمجھیں گے ریڈ ہیرنگ کیا ہوتا ہے یعنی انہوں نے جان بوجھ کر ایسی بات کہہ دی کنورسیشن میں جو برس چل رہی تھی تاکہ ان لوگوں کا دھیان ہٹ جائے جو کنورسیشن جس چیز کے اوپر کر رہے تھے مثال کے طور پر اگر کوئی بات کر رہا ہے بزنس کی اور دو بندے آپ از میں بات کر رہے ہیں بزنس بھی تو اس کے اوپر جو دوسرا بندہ آئے وہ ڈیلی بریٹری ایسی بات کہہ دے جو امپارٹنٹ نہیں ہو چاکہ اس کا جان ہٹ جائے اس چیز سے جو وہ بات کر رہا ہے وہ اس کو کہتے ہیں ریڈ ہیرنگ یعنی کسی آدم کوئی آدمی کسی سے پوچھتا ہے کہ یہ تم بتاؤ کہ دسکشن کیسی گزری ان کی انفرمیشن کیا دی انہوں نے تو وہ جان بچ کر اسی بات کرے تاکہ اس کا جو دھیان ہے اس اصلی چیز سے ہٹ جائے یعنی ایک بات کچھ کی جائے دوسری بات بیچ میں کر دے اور جو امپارٹنٹ نہیں ہو اس کو کہتے ہیں ریڈ ہیرنگ یعنی ایشو سے ہٹنا جو مدہ ہوتا ہے اس سے ہٹنا اور دوسرا سینٹنس ہم بناتے ہیں آپ اور بھی کر سکتے ہیں سینٹنس جیسے کہ پیپل ہو ڈو ناٹ انسرٹ کسٹن لائک ریڈ ہیرنگ کسٹن کے بعد مجھے کامہ دینی تھی تو ابھی میں نے مسکر دیئے لیکن آپ سمجھ جائیں گے جو لوگ انسرر نہیں کرتے ہیں کسٹنس کو یعنی اگر کوئی بھی ان سے کسٹن کیا جاتا ہے وہ اس کا سیدھا سیدھا جواب نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو وہ پسند کرتے ہیں ریڈ ہیرنگ یعنی وہ کوئی اور بات کہہ دیتے ہیں تاکہ اس سے مجھے سے بات ہٹ جائے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اب مجھے لگتا ہے ریڈ ہیرنگ لگت بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اس کے اوپر جملے بھی بنا سکتے ہیں اور وہ کمنٹس میں مجھے جملے بھی لکھ کے بن دے سکتے ہیں ساکھیں اسے کروں گا اور مجھے بتا بھی چلے گا کہ آپ الفات کو سمجھ بھی گئے ہیں دیسرا میرا ورڈ ہے وائل ڈیسٹ ڈریم یہ بھی ناؤن ہے اس کا مطلب یہ ہے ہم سمجھیں گے پہلے انگلش میں پڑھیں گے پھر اس کو میں آپ کو بتاؤں گا اس کا مطلب آئے all the things that one has ever imagined are hoped یعنی all the things تقریبا کسی بندے نے کسی چیز کی imagine یا امید کی ہو تاکہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا جو بھی وہ imagine کرے جو بھی یعنی کہ مثال کے در پر وہ imagine کرے بھئی میں کرکٹ کھیلوں گا ابھی وہ کھیل نہیں رہا ہے لیکن اس نے imagine کیا اپنی چھوٹی عمر میں اس کو کہتے ہیں اور وہ چیز ہو جائے کبھی بھی میں یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میں پیرس میں رہوں گا یعنی اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا لیکن وہ ہو گیا یہ میں سوچا تھا کہ یہ کرکٹ کھیلے گا لیکن اس نے کھیلی نہیں تو اگر ویڈیو اچھا لگائے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکان پہ کلک کریں تاکہ اور بھی ویڈیو جو میں بناؤں وہ آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اور جتنا ہو سکے آپ اس کو کمپلیٹ دیکھیں گے بار بار دیکھیں گے تو آپ کو یہ ویڈیو آج جائیں گے آپ ان کو اپنے ذہن میں انسٹل کر دیں گے اور یہ بہت اچھے ویڈیو سے کافی میر ٹائمز میں بھی آتے ہیں اگزم گر آپ سے پوچھتا ہے تو آپ ان کا صحیح جواب دے سکیں گے امید ہے ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اچھا لگا ہے تو زیادہ سے شیئر کریں لائک کریں ویڈیو بہت